دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر ہر سال تیس لاکھ زہریلے سامپ پیدا ہوتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس گاؤں کی سہر پر جس طرح ہمارے دیش میں چکن اور انڈوں کے لیے پولٹری فارمنگ کی جاتی ہے اسی پرکار چائنہ کے جسی کیاؤ نامک گاؤں میں سنیک فارمنگ کی جاتی ہے ایک انمان کے مطابق اس گاؤں میں سال بھر میں تیس لاکھ سامپ پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس گاؤں کی آبادی قریب ایک ہزار ہے یعنی کہ اس گاؤں میں ہر ایک آدمی کے مقابلے سال بھر میں تین ہزار سامپ پیدا ہوتے ہیں یہاں پر پالے جانے والے سامپوں میں اجگر، کوبرا اور وائپر جیسے خطرناگ اور زہریلے سامپ شامل ہیں ستھانی لوگوں کو جس سامپ سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ ہے فائیو سٹیپ سنیک اس کا نام فائیو سٹیپ سنیک رکھے جانے کے پیچھے بھی ایک دلچسف وجہ ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سامپ کے کاٹنے کے بعد آپ کی موت محس پانچ قدم چلنے کے دوران ہی ہو جاتی ہے یہاں پر سامپوں کی کھیتی ان کے ماس اور ان کے شریر کے انیک انگوں کے لیے کی جاتی ہے سامپ کا ماس چائنہ میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے ساتھ ہی ان کے شریر کے انگوں کا اُبیوگ الگ الگ پرگار کی دوائیاں بنانے میں ہوتا ہے اس گاؤں کو پہلے مکھے روپ سے ہینگزو پروت، چائے، جوڈ اور کپاس کے اتپادن کے لیے جانا جاتا تھا لیکن اب یہ گاؤں سنیک فارمنگ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس گاؤں میں سنیک فارمنگ کی شروعات گاؤں کے ہی ایک کسان یینگ ہونگ چینگ نے کی تھی یینگ ہونگ چینگ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یوہ عوستہ میں وہ گمبیر روپ سے بیمار پڑ گئے تھے اور خود کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک جنگلی سامپ پکڑا تھا اسی دوران انہیں سامپ سے جڑے کاروبار کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے سامپوں کو پالنا شروع کر دیا سامپ سے جب ان کی آمدنی بڑھنے لگی تو گاؤں کے دوسرے کسانوں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا اس چھوٹے سے گاؤں میں قریب سو سے دو سو سنیک فارمز ہیں جہاں آپ لکڑی اور شیشے کے چھوٹے چھوٹے بکسوں میں ان سامپوں کو بہخوبی دیکھ سکتے ہیں سامپوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلاسٹک کے تھیلوں میں بھر کر بھیجا جاتا ہے سامپوں کو فارم ہاؤس سے میٹ شاپ لے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کا زہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر ان کا سر کاٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد سامپ کو کاٹ کر اس کا میٹ نکالا جاتا ہے چائنہ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سامپ کے میٹ سے بنا ہوا سوپ ہمارے ایمیون سسٹم کے لیے بہت ہی لابدھائک ہوتا ہے اور ان کی پوچھوں کا استعمال بھوجن کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف کئی سامپوں کو سر کاٹنے کے بعد سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کا اپیوگ دوائیاں بنانے میں ہوتا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے